مول صاحب بقرید قلیب آئی ہے ایسے میں ہمارے علماء کیا اپیل کر رہے ہیں بقرید کا چاند ہندوستان میں انشاءاللہ بارہ اگست کو دکھا جائے گا اگر بارہ اگست کو چاند ہو جاتا ہے تو بقرید بائیس کو انشاءاللہ ہوگی اور اگر نہیں ہوتا ہے تو تئیس کو ہوگی اس سلسلے میں نماز ادا کرنے کے بعد حرم صاحب نصاب اللہ کے راہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے حضور میں جانور کے قربانی پیش کرتا ہے اور یہ تیوار ایسا ہے کہ جس میں کس قربانی کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں وہ لوگ جن کو کی دو وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے ان کو کم از کم ان ایام میں ان دنوں میں بوش کے ذریعے سے کھانے کا ان کا انتظام ہو جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر لوگ گاؤں دہاز سے جانور شہروں میں بیچنے کے لئے کسان آتے ہیں تو اس سلسلے میں جو کی ایک عجیب اور غریب موم لنچنگ کا ماحول بنا ہوا ہے اور کوئی بھی شخص جو جانور لے کر آتا ہے اس کو موم لنچنگ کے بہانے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ذمہ داروں کو ہم سمجھتے ہیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ بقریت کے موقع پر جو کسان گاؤں دہاز سے شہروں میں اپنے جانور کو بیچنے کے لئے آئیں ان کو کسی بھی حادثے کا شکار نہ ہونا پڑے اس سلسلے میں پولیس ایڈمسٹیشن اور سرکار کو خصوصی انتظامات کیج کرنے کی ضرورت ہے